خیر امانِ رحیم معزوز صحافی حضرات صحافی صحبہ آپ سب کا بہت بہت شکریہ میڈیا ہی ایک ذریعہ ہے جس میں قوم تک کوئی بھی جماعت اور کسی قومی موقف پر کوئی بھی جو ایک لائے عمل اور راستہ اختیار کیا جاتا ہے تو اس سے آگائی ہوتی ہے جماعت اسلامی انشاءاللہ ہم چھبیس جولائی کو اسلام آباد میں درنا دیں گے اور یہ پاکستان کے عوام کا ایک نمائندہ اور ترجمان درنا ہوگا یہ ہمارا سیاسی آئینی جمہوری حق ہے حکمران جماعتیں اقتدار کے منصب پر بیٹھ کر عوام سے جینے کا حق اور ان کی خوشیاں چین رہے ہیں اور سیاسی جماعتیں پاور پولٹکس کی کشم کشمیں عوام کو ان کے مسائل کے گرداب میں تنہا چھوڑا ہوا ہے اسی لئے عوام میں سیاست سے آئیے میع صاحب آئیے اسی لئے عوام میں جذبات کی بھی شدت ہے سیاست جمہوریت پارلیمنٹ سے بھی لوگ مایوس ہو رہے ہیں پورے ملک کو انارکی سے بچانے کے لیے اور عوام کو ایک حوصلہ اور امید دلانے کے لیے اس حول ناک اقتصادی بہران کے مرلے میں اسلام آباد کا درنہ ناگزیر ہے اور یہ ہمارا ایک قومی اور عوامی فرض بھی ہے درنے کا ایجنڈا عوام کو ریلیف دلانا ہے بجلی کا جو بدترین بہران ہے پیٹرول کا گیس کی جو قیمتیں ہیں اور ٹیکسوں کا امبار ہے یہ ناقابل برداشت ہو گیا ہے ملک کسی صورت میں بھی ڈیفارٹ نہیں ہونا چاہیے لیکن حکومت نے آئی ایم ایف کے سامنے جو سرنڈر کیا ہے یہ ڈیفارٹ سے بھی زیادہ بتر ہے اور ایک ایسی کیفیت میں ملک کے معاشی نظام کو چلانا عملاً ناممکن ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اقتصادی بہرانوں کے خاتمے کے لیے عوام مایوس نہ ہو عوام لا تعلق نہ ہو اور اپنا حق حاصل کرنے کے لیے متحرک بھی ہوں اور متحد بھی ہوں اور ہم اس دھرنے کے ذریعے پاکستان کے غریب عوام متوسط طبقے تنخواہ پیشہ اور پینشنر حضرات کے لیے ان ظالمانہ اقدامات کے مقابلے میں ان کی طاقت بر آواز بننا چاہ رہے ہیں اسی طرح آئی پی پیس کا جو معاہدوں کی صورت میں قومی معیشت کے لیے جو موت کا پروانہ بن گیا ہے ہم قوم کی اس سے جان چھڑانا چاہتے ہیں پاکستان کو اللہ نے ہر طرح کے وسائل سے مالا مال کیا ہے اس کے عوام بھی نوجوان بھی خواتین بھی بے پناہ صلاحیت رکھتے ہیں اور ان کے اندر ہر طرح کی اہلیت موجود ہے ہماری زمین ذرخیز ہے اور ذرات ہماری طاقت ہے اسی طرح ہمارا مزدور اور ہنرمن پاکستان کا بہت بڑا اساسہ ہے تاجر بھی سنتکار بھی برامداد کنندگان بھی بے پناہ صلاحیت رکھتے ہیں ملک کو بہرانوں سے نکالنے کے لئے لیکن یہ جو گلام ذہن ہے اور کرائے کے جو منشی ہیں حقیقت میں ان مائرین نے قومی معیشت کو بھی تباہ کیا ہے اور پاکستان کے عوام کے مستقبل کو بھی تحریک کیا ہے اور ہمارے پورے نظام کا بیڑا غرق کرنے والا یہی ایک طبقہ ہے کہ جن پر ہر حکومت انصار کرتی ہے اور ملک پہلے سے زیادہ پیچھے دکیل دیا جاتا ہے اب یہ عمر بالکل واضح ہے عوام کی اب دو ٹوک رائے ہیں اور پاکستان کا نوجوان اور خواتین اب مفیصلے کے اس مرلے پر پہنچ گئے ہیں اور یہ تمام آثار اس وقت بالکل آیاں ہے آپ نے دیکھا کہ ازاد کشمیر میں عوام نکلے حکومت کو پھر چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی اسی طرح ملک کے مختلف حصوں میں عوام جس طریقے سے سڑکوں اور شہراؤں پر آ رہے ہیں یہ اس بات کی علامت ہے کہ لوگ اب اپنا حق چاہتے ہیں اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں آپ نے دیکھا کہ بنگلہ دیش میں انڈیا کی پوری سرپرستی میں جو حکومت وہاں مسلط کی گئی وہاں بھی انتخابات میں فارم سنتالیس کے طرز کی طرز حکمرانی مسلط کی گئی لیکن بنگلہ دیش کے عوام بھی نوجوان بھی طالب علم بھی سڑکوں پر نکلے ہیں اور وہ اپنا حق حاصل کر رہے ہیں اور اس میدان میں پیش رب کر رہے ہیں اسی طرح ان حالات نے پاکستان کے عوام کو بھی نوجوانوں کو بھی ایک نئی راہ دکھا دی ہے اور ہمارا یہ اعلان ہے اور عوام اب اسی بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ کرپٹ اور نائل اور اقتدار کی غلام گردشوں کے غلام حکمران اور یہ جو خاندان عوام پر مسلط کیے گئے ہیں اب ان کی قیادت اور ان کی نائل طرز حکمرانی قابل قبول نہیں ہے جاگیرداروں کرپٹ آشراپیا اور مادر پدر آزاد سیکلر طبقہ جو اس تباہی کا ذمہ دار ہے اور یہی ماپیاز ہیں اب عوام ان سے چھٹکارہ چاہتے ہیں اسی طرح کرزیں ہیں سود ہے کرپشن ہے بد انتظامی ہے اور اسی طرح استعماری عداروں کی جو غلامی ہے اب یہ قابل قبول نہیں ہے اس لیے کہ پاکستان کو ایک اسلامی انقلابی اقتصادی نظام کی ضرورت ہے وفاقی شریعہ دالت نے پانچ سال کا روٹ میپ دیا لیکن حکمران اس پر عمل کرنے کو تیار نہیں اسی طرح ان بہرانوں کا علاج تو یہی ہے کہ سیاسی استحقام ہو شفاپ اور پائدار جمہوریت ہو اور انتخابی نتائج اور عوامی منڈیٹ کو تسٹیم کیا جائے لیکن اسٹیبلشمنٹ بھی حکومت بھی اور سیاسی جماعتیں اور عدریہ کا ٹکراؤ ایک بڑی تباہی کی طرف چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں اور ہم بار بار قومی سیاسی کی عادت سے اپیل کرتے چلے آ رہے ہیں قومی ڈائلاک کریں قومی ترجیہات پر اکٹھے ہوں کم از کم ایجنڈے پر اکٹھے ہوں اور ان بورانوں کا علاج تلاش کریں اور حقیقت یہ ہے کہ وفاقی حکومت بھی صبحی حکومت بھی جو پی ٹی آئی کے پاس ہو مسلم لیگ کے پاس ہو پی پس پارٹی کے پاس ہو یا بلوچستان میں یہ سارے اکٹھے ہوں عملاً یہ عوام کو ریلیف دینے میں ناکام ہیں اور ایک نورہ کشتی کے ذریعے ایک مسنوعی بامی ٹکراؤ کے ذریعے عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ موجودہ اقتصادی بہران کا علاج اسی میں ہے کہ اقتصادی غلام پالیسی کو بدلنا چاہیے مغربی سرمایہ دارانہ نظام کی نکالی ختم ہونی چاہیے اور قیام پاکستان کے مقاصد کے مطابق خود نصاری اور اسلام کے معاشی نظام کا نفاذ ہونا چاہیے اسی طرح وفاقی اور صوبائی حکومتیں اپنے غیر ترقیاتی اخراجات پچاس پیسد کم کریں اور یہ جو بگڑا اشرافیہ ہے کرپٹ اشرافیہ ہے اسٹیبلشمنٹ ہے بوجھ کے افسران ہے عدالتوں کے جہ جہزرات ہیں سینئر بیوروکریسی ہے اور جن کے پاس پولیسی اور اختیارات کے تمام مراکز ہیں یہ سب کے سب مفت بجلی مفت پٹرول اور مفت جو ہے کہ باقی تمام سہولتوں کی بنیاد پر عوام کے خزانے پر بوجھیں انہیں خود شرم کرنی چاہیے اور عوام کی حالت پر رحم کرنا چاہیے اور اپنی ان تمام مراکز کو ترک کرنے کا اعلان کرنا چاہیے حقیقت یہ ہے کہ کرپشن اس وقت اروج پر ہے پچاس ارب روپے کی کرپشن یہ روزانہ ہوتی ہے اور اٹھارہ آزار دو سو پچاس ارب کی کرپشن جو ہے وہ پاکستان کی معیشت کو ایک کینسر کی صورت میں لگی ہوئی ہے اور اسی طرح وزیر آزم یا وزراء آلہ جو اعلانات کر رہے ہیں وہ حقیقت میں بے اثر ہیں ان کا کوئی اثر نہیں ہے اور کسی چیز پر بھی عمل درامت نہیں ہو رہا جب تک پیداواری لاغت کم نہیں ہوتی معیشت کا پیہ بھی نہیں چلے گا زراد کو بھی استحقام نہیں ملے گا سنت نہیں چلے گی تو برامدات بھی اس کے عیداب بھی پورے نہیں ہوں گے وگرنہ آئی ایم ایپ کے معاہدے اور اسی طرح یہ ڈیفارٹ سے بچانے کی جتنے بھی اقدامات ہیں حقیقت میں یہ ایک ناکارہ چیز ثابت ہوگی فوج اپنی پوری طاقت کے ساتھ بھی معیشت کو بحال نہیں کر سکتی سیاسی استحقام چاہیے اور یہ سیاسی استحقام سیاسی قیادت کے پاس ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ پیٹرول سستہ ہونا چاہیے حکومت اپنی لیویس کو کم کرے پانچ سو یونٹ تک بجلی کی قیمت پچاس فیصد کم ہونی چاہیے ذراعت اور سنت کے لیے پیداواری طاقت کو بڑھانے کے لیے سستی جو انپورٹس ہیں کہ جو معیعہ کرنے چاہیے اور یہ جو ٹیکسوں کے ذریعے تجارت کو سنت کو ریل سٹیٹ کو اور ہر کاروبار کو کینسر زدہ کیا جا رہا ہے اس ساری روش کو بدلنا ہوگا اور ہمارا حدب ہے کہ انشاءاللہ ہم چھبیس جولائی کے دھرنے میں آئی پی پیس کا جو پورا بوجھ قومی معیشت پر ہے اس کا پورا کچھا چٹھا عوام کے سامنے بھی پیش کریں گے اور ہمیں اس بات کی خوشی ہے ہم گزشتہ چار سالوں سے مسلسل آئی پی پیس کے معاہدوں کے خلاف بات کر رہے ہیں لیکن کل ہمیں سنتکار اور سرمایہ کار اور تاجر ان معاہدوں کے بارے میں یہی کہتے تھے کہ اس کو نہ چھیڑا جائے لیکن آج خود سنتکار بھی ایپٹرما کی قیادت بھی اور پاکستان کی تمام چیمبرز بھی اسی بات کا مطالبہ کر رہی ہیں کہ آئی پی پیس کے معاہدے کو ریوائز کیا جائے ریویزٹ کیا جائے اور آئی پی پی آئیز کے معاہدے کے خاتمے اور اس پر نظر سانی اور اس پر اثر نو چیزوں کو تیہ کرنے کے لیے انشاءاللہ یہ چھبیس جولائی کا دھرنا ایک طاقتور آواز بنے گا اور ہم آئی پی پیس کے ان معاہدوں کو درست کرنے کے لیے اپنا پورا دباؤ اور اپنی پوری آواز کو انشاءاللہ بلند کریں گے اور میں آخر میں حکمرانوں سے انتظامیہ سے بھی یہی کہتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ درنا ہم کریں گے اور اس درنے کے راستے میں کوئی رکاوٹ پیدا کی گئی تو یہ درنا پھر پورے ملک میں احتجاج کی صورت میں آگے بڑھے گا اور ہم سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کا حق ہے احتجاج کریں پورا من احتجاج کریں اور قانون ہاتھ میں نہ لیں کوئی بھی احتجاج کرنا چاہتا ہے کوئی بھی ڈیمانسٹریٹ کرنا چاہتا ہے کوئی بھی اپنے موقف اور اپنے حق کو استعمال کرنا چاہتا ہے تو ان کے اس جمہوری حق پر کوئی قدغن نہیں ہونی چاہیے اسی لئے انشاءاللہ ہمارا میڈیا سے بھی اسی بات کی اپیل ہے کہ ہمارا یہ درنا خالصتن عوام کے مسائل کے حل کے لیے ہے ہماری عوام سے بھی اپیل ہے اسلام آباد کے عوام سے اور راول پنڈی کے عوام سے کہ چھپیس جولائی کے درنے میں ایک برپور شرکت کریں اور اس بات کو ثابت کر دیا جائے عوام لا وارث نہیں ہیں عوام مایوس اور نامیت نہیں ہیں عوام اپنے مسائل کے حل کے لیے اپنی آواز بلند کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں الحمدللہ یہاں میاں محمد اسلام صاحب نصر اللہ رندھاوہ صاحب زبیر صفدر صاحب اور اسی طرح عارف شرازی صاحب ان سب کی قیادت میں تمام انتظامی معاملات مکمل کر لئے گئے ہیں اور انشاءاللہ کل سے جو ہے کہ کافلے پورے ملک سے روانہ ہو جائیں گے اور چھپیس جولائی کو انشاءاللہ شام کو اسلام آباد میں عظیم الشان تاریخ ساس اور پورا من درنا ہوگا اور عوام کے ریلیف کے لیے درنا ہوگا اور عوام کو انشاءاللہ ہم ریلیف دلائیں گے بہت شکریہ ایک سوان میرا یہ ہے رضا ابھی گوزتی بھی سے جو بھی اپوزشن میں کوئی ہوتا ہے تو منگائی کے خاتمے مسائل کی حل کا پورا ایک ٹی اف فریم دیتا ہے جب حقوقت میں آکے بھوز جادے شہباز شم صاحب بھی بہت درگلے سے کہتے ہیں ملائیے سے ختم ہوگی دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ درنا جو ہے نامحضور ٹائم کے لیے یا اس کی کوئی لیمٹ ہو شروع تو ہونے دے نا پھر باقی چیزیں باقی پہلے سوال تک باتے ہیں مسئلہ یہی ہے نا کہ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ بھی یہ جو حکمران طبقہ ہے حکمران جوادیں ہیں حقیقت میں انہیں خود قوم کے سامنے جواب دے ہونا چاہیے کہ جب وہ اقتدار میں ہوتے ہیں وہ آئین کا کیا عشر کرتے ہیں یا کھلوار کرتے ہیں جب اقتدار کی کرسی پر ہوتے ہیں قانون سازی کے ساتھ کیا کھیل کھیلتے ہیں جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو عوام کے لیے کوئی معاشی ریلیف دینے کی بجائے ان کے لیے مزید مشکلات پیدا کرتے ہیں تو ہم عوام سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ یہ جو حکمران طبقوں کے چہروں کو تو اچھی طرح پہچان چکے ہیں اور ایک طویل مدت سے لوگ ایک خواہشات تصورات اور اس سہر کے اندر مبتلا ہیں اور جس کی وجہ سے پاکستان کو اس انجام سے دوچار کر دیا گیا ہے عوام بھی بدلیں اور حالات بھی بدلیں اپنے پلوچ باب میرا اس سے یہ سوال ہے کہ آپ نے کشمیر کر دیا گیا تو آپ عوام کو آج کے پیس کونٹر سے یہ پاکستان دھر میں پکلی کی جو فری جونٹ کی قیمت ہے وہ پترہ روپے ہوگی اور جو آپ نے آج جونٹس کونٹر سے مطالبات رکھتے ہیں وہ تمام پورے ہونے تک آپ اپنا دنویہ جاری رکھیں دیکھیں ہم تو موڈی فاشسٹ نے جو اپنے آئین میں کشمیر کی غصوصی احسیت کو ختم کیا اس کی مضمت کرتے ہیں اور آزاد کشمیر کے عوام کی پاکستان کے ساتھ جو محبت ہے اور پاکستان کے آئین میں جو ان کی خصوصی اہمیت ہے ہم اس کی قدر کرتے ہیں اور یہ جو ان کو ایک فیور کی گئی ہے یہ ایک پاکستان کے لیے ایک بہتر فیصلہ ہے ہم نے اس وقت بھی اس کا خیر مقدم کیا پریس کانفرس میں تو آپ نے بتایا کہ چھوڑی جلائی کو جانا ہے کیا آپ نے اس کے لیے انتظامیاں ایک سے کوئی ایمیل سی بھی دیر ہے اور پڑاؤں پر ہوگا اسلام آباد میں ہوگا اور ڈی چوک میں ہمارا اعلان ہے اور ہم نے ان کو تحریری طور پر ہمیشہ کی طرح اطلاع کر دی ہے اور ہماری میٹنگز اور ملاقاتیں بھی ان کے ساتھ ہوئی ہیں اور ہماری جو مسئلہ ہے محقب ہے ہمارا جو اعتجاج ہے اس کی بنیاد کو رد کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تمام صاحب ہی ہمارے ساتھ ہوں گے 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 اگر وہ یہاں روکیں گے پورے ملک میں اعتجاج پھیل جائے گا ہر جگہ جو کافلے چل رہے ہیں پھر ہر جگہ دھر نہ ہوگا اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ حکمرانوں کو عوش کے ناخن لینے چاہیے محض ایک تکبر غرور اور انتظامی طاقت سے ہر چیز کو ملیا میٹنا کریں اور ایک ہی لاتھی سے سب کو نہ آگیں جو ایشیوز ہیں وہ بالکل واضح ہیں اور اس کی بنیاد پر جو اعتجاج کا حق ہے اس کو تسلیم کیا جائے جس جس کے پاس جتنا اختیار ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے پورا حق ادا کر رہے ہیں بہت شکریہ ویڈیا گروپس کے بارے میں تو ہم بات ہی نہیں کر سکیں